آئیے آپ سب کو کربلا کے وہ بہترین مناظر کہ جہاں پہ کروڑوں ظاہرین کربلا کی طرح متوجہ ہیں آپ سبی کی طرف سے دعائیں کرتے ہوئے اس پاک مقدس سفر میں مختلف مناظر دکھاتے رہیں گے تمام دیکھنے والوں کو ایک چھوٹی سے عرض کریں گے کہ جتنا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو تمام مومنین کو موالیان حیدر اقرار کو اہل بیت اتھار علیہ السلام کے چاہنے والوں کو شیئر کیجئے آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں یقیناً بڑا مقام ہے ظاہر کا بڑا مقام ہے خدام زبار ابا عبدالحسین علیہ السلام کا کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ من اتا قبر الحسین علیہ السلام ماشیاً کتب اللہ لہو بکل خطوة الف حسنت ومحا عنہو الف سیئت ورفع له الف درجا امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بھی کوئی بندہ مغلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے پیدل چل کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے میں جو وہ قدم اٹھاتا ہے اس کے لیے ہزار نیکیاں لکھتا ہے ہزار کنہ مٹا دیتا ہے اور اس کا مرتبہ ہزار درجے بلند فرما دیتا ہے تو صحبان ایمان کتنا عجر ہے کتنا ثواب ہے کتنا مقام ہے ظاہر حسین علیہ السلام کے لیے خدا کی قسم ہر سفر انسان کو تھکا دیتا ہے پر سفر عشق پر آ کر دیکھیں ہر گزرتا لمحہ ظاہر کے وجود کو تقویت بخشتا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ظاہرین کے حوصلے کے لیے ظاہرین کے مقام کے لیے وہ یہ ہے فرماتے ہیں کہ وَقَلَ اللَّهُ بِقَبْرِ الْحُسَيْنِ بِنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَ السَّلَامِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ عِنْدَهُ السَّلَاةُ الْوَحْدَ مِنْ سَلَاةِ اَحْدِهِمْ تَعْدِ الْأَلْفَ سَلَا مِنْ سَلَاةِ الْاَوْدْمِيِّينَ امام فرمارا ہے کہ اللہ نے امام حسین علیہ السلام کی قبر پر ستر ہزار ملائکہ فرشتوں کی دیوٹی لگائی ہے انہیں مقرر کی ہیں جو وہاں اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی ایک نماز انسانوں کی ہزار نمازوں کے برابر ہے اور ان کی نماز کا ثواب ظاہرین امام حسین علیہ السلام کے لئے ہے اور اللہ ملائکہ اور تمام لوگوں کی تاروز قیامت امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں پہ لانت ہو تو سیبان امام یہ صبح صبح کا وقت ہے اور مختلف مناظر آپ کو دکھائیں گے اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کہیں آپ کو معتم کرتے ہوئے کہیں آپ کو سبیل دیتے ہوئے کہیں آپ کو نظر و نیاز تبرک دیتے ہوئے بانڈتے ہوئے ظاہرین کی خدمت کرتے ہوئے مناظر ملیں گے خدا کی قسم امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ جانتے کہ زیارت ابا عبدالحسین علیہ السلام میں کیا خیر و بھلائی ہے تو زیارت پر جانے کے لئے یہ ماں فرما رہے ہیں یعنی ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش میں آپس میں لڑتے جھگڑتے اور اپنی ساری دولت زیارت کی رہ میں خرچ کر دیتے کربلا واقعان جنت ہے آپ آئیں اس راستے پر دیکھیں گے معذور بھی آپ کو دکھائے دیں گے سبیل بانڈتے ہوئے اور سیو سالم بھی دیکھیں گے بڑھے بھی دیکھیں گے جوان بھی دیکھیں گے خواتین و مرد سبی کو دیکھیں گے ہر ایک بندہ بڑے جذبے کے ساتھ اس جنت کے راستے پر کربلا واقعان جنت ہے واقعان جنت ہے میں نہیں کہہ رہا کامل زیارات میں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمین کربلا پر پاک ترین کربلا جو ہے زمین کرہ زمین پر پاک ترین جو ہے بکا ہے ٹکڑا ہے اور فرماتے ہیں اس کی حرمت سب سے عظیم حرمت ہے بے شک کربلا جنت کے باغوت میں سے ایک باغ ہے جتنے بھی یہ ظاہرین دیکھ رہے ہیں یہ جنت جا رہے ہیں دعا ہے پروردگار آپ سبی کو اس جنت کے راستے پر چل کر جنت میں آنے کی توفیق اتا فرمائے اور آسانیہ پیدا فرمائے جو اس سال آپ سلوک نہیں آسکے کربلا کے اس مقدس راستے پر کھڑے ہو کر سبی کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار سبی کو نصیب